سلام علیکم and welcome back to my channel بھئی کیار چالے ٹھک ٹھا کہ ہم میرے خیر آفیر سنگے اور زندگی کو بھرپور انجوائے کروں گے آج ہم ٹرائے کریں گے بھئی کراچ میں بہت ہی فیمس ایک چپلی کباب ہے آج ہمارا موڈ ہوا چپلی کباب ٹرائے کرنے کا تو اس وقت ہم موجود ہیں ایون چپلی کباب جو کہ شا فیصل کولنی پر موجود ہے اور یہاں پر ماحول بہترین قسم کا ماحول ہے تمام چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں افغانی بوٹی چپلی کباب بار بی کیوں اور اس کے علاوہ ٹرڈیشنل آئٹم بوٹی چھوٹی روٹی چھوٹی ساری چیزیں یہاں پر آپ کو مل جاتی ہیں اور مچھلی فیش گریل وغیرہ بار بی کیوں تمام چیزیں تو ہمارا جو موڈ ہے کیونکہ ہم نے یہاں کے چپلی کباب ہم نے بہت نام سنا ہے ایک بھائی نے کہا تھا کہ آپ وہاں کی چپلی کباب ٹرائے کریں ہم نے کہا کہ چلو بے ٹرائے کر لیتے تو آج خیر وہ دن آگیا ہے آج ہم یہاں کے چپلی کباب ٹرائے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی کیسہ ذائقہ ہے اور آپ کو اس کو بنانے کا بھی جو ہے پروسس دکھاتے ہیں کہ بھائی کیا طریقہ کار ہے لیکن ہم نے ان سے اجازت لیے کہ آپ کچھ چیزیں وہ نہیں دکھائیں گے مسالے جات وغیرہ کیونکہ عموما تقریبا لوگ کہ بھائی وہ سیکریٹ ہوتے ہو وہ نہیں دکھاتے ہیں ہم وہ نہیں لیں گے باقی کہ جو پروسس سے اس کو فرائے کرنے کا وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں اور میں ساتھ موجود ہے چاہدے بھائی کیسے ٹھیک دا گیا ہاں چاہدے بھائی اور رزوان بھائی کیمرہ پکڑ کے بیٹھے وہ بھی بات میں آ جیں گے ان کو بھی لے لیں گے نراز نہیں ہوئیے گا رزوان بھائی ابھی چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ بھائی چاہدے بھائی کیمرہ پکڑ کے بھائی چلتے ہیں موسیقی اچھا جی تو ہم فائنلی پہنچ چکے وہاں پر جہاں پر چپلی کباب کو بنایا جا رہا ہے اور اب یہ سین چیک کر سکتے بھائی سب سے پہلے اس کو ایک پیڑا بنایا جاتا ہے پیڑا بنانے کے بعد اس کو صحیح سے چماٹے مارے جاتے ہیں چماٹے مارنے کے بعد پھر اس کو تیل میں فرائی کیا جاتا ہے دوہزار اکیس کے لاسٹ میں میں بالاکوٹ گیا جاتا ہے وہاں پر بھی چپلی کباب بڑی فیمس ہے بہت مشہور ہے چپلی کباب پشتونوں کی ڈیش ہیں تو وہاں پر یہاں پر جیسے کراچی میں چپلی کباب کہا جاتا ہے وہاں پر بالاکوٹ میں خیبت پختونخواہ کے شہر ہے بالاکوٹ تو بالاکوٹ میں اسے کہا جاتا ہے چپل کباب تو وہاں پر میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ اس کو چپل کباب کیوں کہا جاتا ہے تو وہ کہہ رہے کہ بھائی اس کو چپل کباب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے ہم اس طریقے سے اس کو پیٹھتے ہیں جیسے کسی بندے کو چپل سے پیٹھا جاتا ہے میں نے کہا کہ بھائی کھانے کی چیز کو ایسا نہ بولا تو یہ آپ سین چیک کر سکتے ہیں بھائی بہترین قسم کا سین چل رہا ہے چپلی کباب کو تیار کیا جا رہا ہے ساتھ سے یہ آٹے کے طرح پیڑے اس کو بنایا جاتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو اس پہ چماٹے مارے ہاتے پھر اس کے بعد اس کو یہ چپٹا کر کے تیل میں اس کو فرائے کیا جاتا ہے اور یہ تیل میں اور تیل یہ کوئی اتنا کھولتا ہوا تیل ہے نا بھائی ان کی تو ہمت ہے کہ بھائی اس تیل میں یہ اس کو کبھی کبھی اس کو پیٹھ کے ہاتھ سے بھی نکال لیتے ہیں تو ان کی تو بھائی ہمت ہے اور یہ تیل کو اتنا کھولتا ہوا تیل ہے کہ اس تیل میں بہمشکل بہمشکل تیس سیکنڈ تیس سیکنڈ لگتا ہوں گے اس کو فرائی ہونے میں فرائی ہو کے باہر ہے ابھی میرے خیال سے یہ ہماری لیے چپلی کواب تیار ہو چکے تو جیسے اب چپلی کواب ہم ویٹ کرتے ہیں بھائی جیسے یہ لے کر آتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو اس کا ذائقہ دکھاتے ہیں آجا چلے بھائی فائنلی اورڈر ہمارا آ چکا ہے یہ چپلی کواب ہے چلے بھائی لیمو کا ہے لیمو آپ نے پھر دیا لیمو کا ہے بھائی یہ جو زائکہ ہے یہ جو زائکہ لے کر آتا ہے یہ میرا فیوریٹ ہے آیا 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 تو یہ چپلی کواب اور ساتھ میں یہ رائی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا یہ بھی تھا نا یہ بوٹیاں آیا آیا یہ بوٹیاں آ گئی اور اس کے علاوہ نان ہے یہ آج کا ہمارا مینیو خاص ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کو ہم ٹرائے کر کے بتا دیتے بھائی چپلی کواب کیونکہ موضوع خاص تو چپلی کواب ہے نا بھائی سورت تو بڑی وی آئی پی ہے باقی سیرت تھوڑا سا انتظار یہ دیکھیں بھائی جائکہ ہے بھائی جائکہ نوڈ آؤٹ اچھا ذائکہ ہے چاہدیسواندوئے چپلی کواب میں نے بتا دیا اب آپ بتا دے کہ بھائی ان کی یہ جو بوٹی ہے بوٹی ہے یہ بتائیے گا کہ اس کا ذائکہ کیسے ہیں یہ جو اکھانی بوٹی ہے یہ اکھانی بوٹی ہے اور اس کے ساتھ یہ 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 جس میں رس ہے نا یہ چیک کریں گے ہم اور یہ بتائیں گے آپ کو بہت ہی مزیدار بہت ہی مزیدار اچھا ذائکہ بھائی آپ نے حلاصر کی بھی افغانی بوٹی کھائی اور آپ نے یہاں کی بھی ٹھائی کر دی تو ان دونوں میں سے اب زیادہ نمبر کس کو دینا چاہیے یا اس کا ایک الگ میار ہے اس کا ایک الگ ذائقہ مگر اس کے ذائقے میں واقعی کچھ یہ بھی صحیح ملکل ہے ابھی ہم کھاپے کو کرتے ہیں فینش پر اس کے بعد آپ سے ملتا ہے چپلی کباب میں ایڈ ہے یہ پائے یہ ملچیاں ان ملچیوں نے زائقہ ڈاڈا ہے چلے بھائی کھاپا چھاپا ہو گیا ساری چیزیں ہم نے مند دیا اور یہ تو پیوں گھا نا میرے دیزان میں اس کا زائقہ اور اس کا زائقہ ہے کھانے کا زائقہ جونا ساری بھائی دیں گے کیونکہ ساری بھائی کا بہت زائقہ دا لگا ہے ساری بھائی آپ بتائیں گے مجھے دار تھا ان کے چپلی کباب سپائسی چپلی کباب کی مجھے آیا کھا کے اس پر جو جو لیئر ڈالا بھائی انہوں نے بیچ گیا ہے پائے کا لیئر جو تھا اس نے تو مجھے دوالا کر دیا بھائی کہا مجھے آیا اور اگوانی بھوٹی خیر مجھے اتنی خاص نہیں لگی ہے کیونکہ اللہ صرف کی اچھی بھی اگوانی بھوٹی ان کی اللہ صرف بھائی بھائی نمکن ہوتی ہے نمکن نہیں تھی یہ جو تھوڑا دی سپائسی تھی اور بیچ میں کوئی چربی کا خکرادہ پھر چربی کی بھوٹی تھی ہے مجھے اللہ صرف بہتر تھی مگر چپلی کباب نوڈ آؤٹ بہترین ہے تو بھائی جیزا کے شادے بھائی نے کہا کہ چپلی کباب نوڈ آؤٹ بہترین ہے اور افغانی بھوٹی ہے افغانی بھوٹی ہم جو بات ہے بھائی سچ ہے کیونکہ ہم کھانے کو ایکسپلور کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چیز اچھی ہے اس کو اچھی بولیں گے اور جو چیز صحیح نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے سچی سی بات ہے بھائی چاہے اچھی لگے یا بری لگے سچی سی بات یہ ہے کہ افغانی بھوٹی اللہ صرف اس کو ہے بہترین ہے اور ان کی جو افغانی بھوٹی تھی جیسا شادے بھائی نے کہا کہ بہت زیادہ سپائسی ہے بہت زیادہ یہ بہت سادے ہوتے ہیں اور بہت نمکین اور اس میں جو چربی ہے جو چربی ہے جو چکڑا جو ہوتا ہے جس کو چکی بھی بولتے ہیں تو وہ خیر وہ بھی اتنا کوئی مزہدار نہیں تھا کہ یہاں کا جو لوکیشن ہے آپ کو گوگل میپ میں مل جائے گا ٹھیک ہے آپ کو ڈسکیپشن میں بھی ہم دے رہیں گے اور اس کے علاوہ زائی کا وائی کا سب کچھ شادے بھائی بتا چکے ہیں اور سرویس نوٹ آؤٹ بہترین ہے آپ کو دس منٹ میں دس منٹ میں آپ کو تمام چیزیں مل جاتی ہے آپ جو بھی آرڈر کریں گے تمام چیزیں آپ کو دس منٹ میں مل جاتی ہے سرویس نوٹ آؤٹ بہترین ہے اور فیملی ہال کی بھی سہولت ہے اور ماحول ماحول بہترین ہے کوئی ایسا کوئی شپالٹری لوڑنے لپاڑا نہیں ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال دیکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ